ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز حکومت کی تین سال معاشی کامیابی کی کہانی ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آرمی مندی میں اجناس کی بلند قیمتوں کے باوجود ملک میں شرہ نمو ابھی چار فیصد سے زیادہ رہنے کی توقع ہے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت کے پانچ سال مکمل کریں گے پاک بحریہ کا بارشوں سے علاوہ سے متاثرہ بلوچستان کے علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری بلوچستان میں بارشوں سے تباہی وزیراعظم نے نقصانات کی ڈیپورٹ طلب کر لی بلوچستان کے سلاف سے متاثرہ دور درہ ساحلی علاقوں میں پاک بحریہ کا آپریشن جاری پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی آرڈ میں شہریوں سے اربو روپے کا فراڈ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ جالی ایپس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ٹیلی گرام سے رابطہ کیا جا رہا ہے ہزاروں پاکستانیوں نے ان اپٹیکیشنز پر اربو روپے لگا رکھے تھے نون لیگ سے دوستیاں پرانی ہیں اور ایسے ہی چلیں گی جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میرا جہاز تو کسی بھی طرف چاہ سکتا ہے خواجہ ساد رفیق میرے بھائی ہیں اور اکھٹے فیملی میں رہ چکے ہیں مرک میں مزید ایک ہزار سے زائد کورونا کیسز ریپورٹ مجموعی تعداد تیرہ لاکھ سے متواجز کورونا وارس ایک روز میں بارہ سو سے زائد نئے کیسز ریپورٹ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کورونا وارس کے مزید چھ مریض انتقال کر گئے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنی حکومت کے لیے آئندہ تین ماہ کو اہم اور احتساب نہ ہونے کو اپنی حکومت کی بڑی ناکامی قرار دے دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنی حکومت کے لیے آئندہ تین ماہ کو اہم اور احتساب نہ ہونے کو اپنی حکومت کی بڑی ناکامی قرار دے دیا وزیراعظم نے کہا کہ فوجی قیادت سے تعلقات مثالی نویت کے ہیں نومبر دور ہے آرمی چیف کو مزید توسی سے متعلق ابھی سوچا نہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت کے پانچ سال مکمل کریں گے وزیراعظم رمنان خان نے کہا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لیائے آرمی چیف کو مزید توسی سے متعلق ابھی سوچا نہیں نومبر کافی دور ہے میرے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی نویت کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے تمام تر شواہد کے باوجود یہ لوگ بچ نکل رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف تھوز ثبوت موجود ہیں کیا کوئی انکار کر سکتا ہے شہباز شریف نے کرپشن نہیں کی وزیراعظم رمنان خان کا کہنا تھا کہ حکومت کے لیے آئندہ تین مہینے کافی اہم ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا خیبر پختون خواہ کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ سے پارٹی کو بہت نقصان ہوا بلدیاتی انتخابات میں شکست پارٹی کی تنظیمی سطح پر بڑی ناکامی ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے ووٹ بینک میں کوئی کمی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں ہمارے بہت سے اچھے کاموں کی تشہیر نہیں ہو رہی پاکستان کے چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت کے پانچ سال مکمل کریں گے وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان میں بارشوں سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کو متاثرین کو امداد پہنچانے کی ہدایت کر دی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان میں بارشوں سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کو متاثرین کو انداد پہنچانے کی ہدایت کر دی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے بلوچستان میں بارشوں سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی ریپورٹ وزیراعلا بلوچستان سے طلب کی گئی ہے وزیراعظم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کو متاثرین کو انداد پہنچنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے خیال رہے بلوچستان میں بارش اور برباری سے مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور کئی ازلامی سیلابی صورتحال سے نظام زندگی مفروض ہے بلوچستان میں شدید بارشوں اور برباری کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر پاک فوج اور نیوی بھی ظلہ انتظامیہ کی مدد میں پیش پیش ہے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور نیوی کا ریلیف آپریشن جاری ہے جس میں خوراک پینے کا پانی اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان پراہم کیا جا رہا ہے مہک میں موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ کل سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مغربی ہواں کا سلسلہ کراچی سے رخصت ہو گیا ہے تاہم مشرقی سندھ پر اس کے اثرات آج دوپہر تک رہنے کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ ملک کے بالائے علاقوں کے نو جنوری تک مغربی سلسلے کے زیرے اثر رہنے کا امکان ہے انہوں نے مزید بتایا کہ شہر قائد کراچی کے کل سے سولہ جنوری تک سردی کی لہر کی لپیٹ میں رہنے کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس نے یہ بھی کہا کہ سولہ جنوری کے بعد مغربی ہواں کا ایک اور سلسلہ ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہونے کا بھی امکان ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے کرپٹو کرنسی میں 18 عرب سے زائد کے فراڈ کے حوالے سے عالمی کرپٹو ایکسچینج کو نوٹس جاری کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے کرپٹو کرنسی میں 18 عرب سے زائد کے فراڈ کے حوالے سے عالمی کرپٹو ایکسچینج کو نوٹس جاری کر دیا پاکستانیوں سے اربو روپے کا فراڈ آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے کیا گیا آن لائن اپلیکیشنز کرپٹو کرنسی کی عالمی ایکسچینج بائنینس سے جوڑی تھی ایف آئی اے سائبر کرائم نے بائنینس کے پاکستان میں جورنل مانیجر کو نوٹس جاری کر دیا ایف آئی اے نے امریکہ اور کیمن آئی لینڈ میں بائنینس کے ہیڈکوارٹر بھی نوٹس بھیجے ہیں ایف آئی اے کے مطابق ممکنہ طور پر کرپٹو کرنسی سے ٹیرر فائننسنگ اور منی دانڈرنگ بھی ہو رہی تھی ایف آئی اے کے ہیڈ آف سائبر کرائم امران ریاض کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان میں گیارہ موبائل فون اپلیکیشنز بائنینس سے ریجسٹر تھیں جن کے ذریعے فرود ہوا گیارہ موبائل فون اپلیکیشنز دسمبر میں اچانک بند ہو گئیں جن پر ہزاروں پاکستانی ریجسٹر تھے ان ہزاروں پاکستانیوں نے ان اپلیکیشنز پر اربو ربعہ لگا رکھے تھے انہوں نے بتایا کہ اپلیکیشنز کے ذریعے ابتدا میں ورچول کرنسیز میں کاروبار کی سہولت دی جاتی تھی بچ کوئن ایتھرام دوچ کوئن وخیرہ میں سرمایہ کاری بائننس کے ذریعے ظاہر کی جاتی تھی اپلیکیشنز کے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر مائرین کرپٹو کرنسی پر جوا بھی کھلاتے تھے ایک اپلیکیشن پر پانچ سے تیس ہزار کسٹمر اور سرمایہ کاری سو سے اسی ہزار ڈالر تھی اپلیکیشنز کے ذریعے عوام کو مزید افراد کو لانے پر بھاری منافقہ لالج دیا جاتا تھا ہیڈ آف سائبر کرائم عمران ریاض نے مزید بتایا کہ ایف آئیے کو بائننس کے چھبیس مشتبہ بلوک چین والٹ ملے جن پر اقوم ٹرانسفر ہوئی بائننس سے ان بلوک چین والٹ کی تفصیلات مانگی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف آئیے پاکستان سے بائننس کے ذریعے ہونے والی ٹرانزیکشن کی چھان بین کر رہی ہے بائننس، ٹرر فائننسنگ اور مانی لانڈرنگ کے لیے آسان راستہ ہے امید ہے کہ بائننس ان مالی جرائم کی تحقیقات میں پاکستان سے تعاون کرے گا تحریک انصاف کے منحرف رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ نون لیگ سے دوستیاں پرانی ہیں اور ایسے ہی چلیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بائی دوستی بہت پرانی ہے اور انشاءاللہ یوں ہی چلیں گے تحریک انصاف کے منحرف رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ نون لیگ سے دوستیاں پرانی ہیں اور ایسے ہی چلیں گی میڈیا رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ ساد رفیق کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماوں نے شرکت کی تاہم شادی کی تقریب میں تحریک انصاف کے منحرف رہنما اور شگر ملز کیس کے نامزت ملزم جہانگیر ترین تقریب میں شرک مہمانوں اور بالخصوص صحافیوں کی نظر میں رہے شادی کی تقریب میں بھی جہانگیر ترین سے سیاسی سوالات ہوتے رہے ایک صحافی نے جہانگیر ترین سے سوال کیا کہ کیا جہانگیر ترین کا جہاز کبھی نون لیگ کی طرف جا سکتا ہے جس پر جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ جہاز تو کسی بھی طرف جا سکتا ہے فوجہ ساد رفیق میرے بھائی ہیں اور اکھٹے فیملی میں رہ چکے ہیں نون لیگ سے دوستیاں پرانی ہیں اور ایسے ہی چلیں گی شادی کی تقریب میں شریک سردار آیاز صادق نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے مزاق میں کہا کہ جانگیر ترین مسلم لیگ نون میں شمولیت کے سوال پر مسکراتے رہے ان سے وجہ پوچھیں اس کے بعد آیاز صادق نے ازراہ مزاق خود ہی جواب میں کہا کہ جانگیر ترین ہو یا کوئی اور پی ٹی آئی کا رہنما عمران خان کے سوا سب ہی مسکرہ رہے ہیں جانگیر ترین سے ایک اور صحافی نے سوالیاں انداز میں کہا کہ جانگیر ترین شادی کی تقریب میں دولہا لگ رہے ہیں جس پر ترین گروپ کے رہنما راجہ ریاض نے کہا کہ میں جانگیر ترین کو دولہا لگنے پر مبارک بات دیتا ہوں ماشاءاللہ مبارک دیتا ہوں اومیکرون کے باعث کرونا وائرس کی پانچوی لہر سے سب سے زیادہ ملک کا معاشی حب کراسی متاثر ہے جہاں گزشتہ روز چھے سو پچاس کیسے سامنے آئے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وائرس کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ایک روز کے دوران کرونا وائرس کے بارہ سو سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ سے تجاوز کر گئی تفصیلات کے مطابق نیشنال کمانڈ اپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید چھے مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو اکسٹھ ہو گئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے بارہ سو تیرانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں کوویڈ نائنٹین کے مجموعی کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ ایک ہزار ایک سو اکتالیس ہو گئی ملک میں کرونا وائرس سے سہتیار مریضوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ اٹھاون ہزار چھے آسی ہو چکی ہے انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ایک کیاون ہزار ایک سو پینتالیس ٹیسٹ کیے گئے اب تک ملک میں دو کروڑ سینتیس لاکھ چھے ہزار تین سو پچھتر کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ ہو چکے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی پگر اس بریک کے بعد ٹیگ ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز، اینڈ ہیڈلائن فرم پاکستان ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا اممہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نردی زلفکار توبہ شکیل تیک ٹی بی پاکستان